انتہائی قابل احترام ڈاکٹر مختار چیمین ہائر ایڈوکیشن کمیشن قابل احترام وائس چانسلرز اساتحضہ کرام اس قوم کے اور کیپی کے ہمارے انتہائی ہونہار طلبہ و طالبات اور آپ کے انتہائی قابل احترام والدین وفاقی وزراء ایڈوائزرز سپیشل سسسنس سبائی وزراء خواتین وزراء السلام علیکم آج میرے لئے یہ بہت ایک خوشی کا اور بڑا اتمنان کا دن ہے کہ آج پشاور میں اور یہ صوبہ ہمارے دلیر اور بہت بہادر جوانوں اور بزرگوں کا صوبہ ہے یہ صوبہ رحمان بابا کی دھرتی ہے یہ خوشحال خان کی دھرتی ہے اور اس صوبے نے پاکستان کو دہشتگردی سے بچانے کیلئے جو تاریخی کردار ادا کیا اور اپنے خون اور لہو سے جو اس صوبے کے بزرگوں نے ماں نے بیٹیوں نے جوانوں نے بچوں نے ڈاکٹرز نے سیاستدانوں نے انجینئرز نے مزدوروں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے بغیر پاکستان میں دہشتگردی کی لانت خطر اس لئے میں آپ کے سامنے اس صوبے کے غیور عوام اور قوم کی ماں اور بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ کو آج اس شاندار تقریب کے حوالے سے اور ان ماں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی محنت سے شبانہ روز محنت سے چاہے وہ رات کو لال ٹین کے نیچے پڑی ہوں یا کمرے میں جو بجلی کا بلب ہے اس کی روشن میں پڑے ہوں جنہوں نے آج اس صوبے کا نام روشن کیا ہے اپنے والدین کا اپنے ازاتزہ کا میں ان سب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت یہ لیپ ٹاپ کی سکیم جو یہاں پر آج یہاں پر جس کا اجراہ کیا گیا ہے یہ ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہیں ایک لاکھ اور یہ ایک لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں با خدا کوئی سفارش کوئی برادری کوئی نیپوٹیزم دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں ہے اور یہی نواز شریف کی پالیسی ہے یہی میری پالیسی اور یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپس دیں گے اور لیپ ٹاپس نے کووٹ کے زمانے میں جو تدریس کا اور تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا انہی لیپ ٹاپس نے جو لاکھوں ہم نے پنجاب میں تقسیم کیے تھے انہی لیپ ٹاپس نے دوبارہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ وہ تدریس کے سلسلہ جاری رکھا وہی لاب ٹاپس جو پنجاب میں تقسیم کیے گیا اور پورے پاکستان میں بھی میں کوٹا دیا کرتا تھا بطور سوبے کے خادمے آدھا کے ان لیپ ٹاپس نے ان لاکھوں بچوں کو زندگی میں بہت باکمال طریقے سے اور بہت احترام کے ساتھ ان کو جوبز ملے اور انہوں نے فری لانسر کے طور پر دنیا میں پاکستان میں اپنا نام روشن کیا میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ میرا اگر بس چلتا تو ایک لاکھ لیپ ٹاپ نہیں آپ کو دس لاکھ لیپ ٹاپ باکستان باکستان کے ہر بچے اور بچیوں کو ہر بچے اور بچی کو لیپ ٹاپ ملتا اور اس طرح پاکستان کے اندر کلاشن کوف کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا پاکستان کے اندر بے رزگاری اس کا خاتمہ ہوتا لیکن اس سال جو گزرا ہے اندہائی مشکلات تھی بہت مشکلات تھی چیلنجر سے ہماری معاش جو کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کوئی ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا مجبوری قبول کیا ہے لیکن میں آپ سے آج پشاور کے عظیم بزرگوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خدا کی وزیر اعظم پاکستان اس وقت بشاور میں موجود ہیں وزیر اعظم نے فارٹہ یونیورسٹی کے فیز بن کی افتتہی تقریب مشرکت کی وہ اس وقت حدا خاتمہ ہوگا خوشحالی ہوگی ابھی کل میں نے زراد کی اوپر جو سمپوزیم کیا اسلام آباد کے سینٹر میں وہ خدا کے فضل کرم سے زراد پاکستان کی معیشت کو بدل کر رکھ دے گی اور اگر ہم نے کرزوں سے جان چھوڑانی ہے اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہوگا آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی مادنیات عطا کی ہے آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی سرغیز زرخیز زمینیں ہیں پاکستان کے اندر سندھ میں پنجاب میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے that is will to do کہ پھر اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ کوئی سمندر ہماری مشکل نہیں رہے گی ہم نے ابھی آج سعودی عربیہ سے ہمیں دو عرب ڈالر ہمیں بلا میں اس موقع کو غریمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلبان جو کراؤن پرنسس سعودی عربیہ کا ان کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سعودی عربیہ کے حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالزیز صاحب کا ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہیں پاکستان کا ساتھ دیا آج دو عرب ڈالر ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے اس کے لیے میں حساق دار صاحب کو بھی اور ہمارے سپاہ سلار جناب جنرل آسم منیر کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی مگر میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں سنو میری بات یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد آزم کی عظیم لیڈرشپ میں آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی خون کے دریا آپ کے بزرگوں نے عبور کیے پاکستان بنایا اور کے پی میں جب یہاں پر ریفرنم ہوا تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا آپ نے قائد آزم کا ساتھ دیا مگر وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں اور وہ یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ وہ پاکستان نہیں جس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم اس دنیا سے کوچھ کر گئے یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے ہندوستان سے حجرت کی میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ وہ لمعہ فکریہ ہے یہ لمعہ فکریہ نہیں ہے یہ لمعہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے آج گریبانوں میں جھانکنا ہوگا ہمیں اشرافیہ کو مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمدوں سے نوازہ ہے ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سوارنا ہے تو پھر یہ لمعہ ہے یہ لمعہ آ چکا ہے آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے اور تمام صوبے مل کر زراعت انفرمیشن ٹکنالوجی اور مادنیات اور ہماری ایکسپورٹ اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پہہتر سال بڑے بڑے منصوبے بنے کاغذی منصوبے اس کے پر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے سیمینارز ہوئے لیکن عمل کتنا ہوا آج اگر ہمارا ہم سایا ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے وہ وقت یاد کیجئے میں آپ کو نوے کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپیہ سے زیادہ اس کی قیمت تھی جب پاکستان کے اندر کاؤٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی ہماری ٹکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی تو پھر کیا ہو گیا کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنی رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف اور صرف محنت اور محنت اور مزلزل جد و جہد کی بنا پر آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا قائد عظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا ہمیں اس کے فرمودات کو اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے صرف محنت اور دیانت سے میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زومہ باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر یہ آگے ہم سے پیشے مانگنے کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لیے چنی ہے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خاصتہ کشکور لے کے پھرنا ہے اس لیے آج اس عظیم استماع میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں میرا تکنالوجی لے کر پاکستان کی کشمت سواریں گے ہم نے زوازرات کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے ہم نے ملک کی جو سنتے ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے نہ یہ نوری ہے ناری ہے ہمیں نوری ناری کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف وصرف عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا تو میرا یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک عظیم ملک بن جائے گا یہ لیپ ٹاپ کا سلسلہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شروع کیا تھا اور لاکھوں لیپ ٹاپ ہم نے تقسیم کیے تھے اب ایک لاکھ لیپ ٹاپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم تقسیم کر رہے ہیں اور اگلا بجٹ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے اس میں بھی ایک اور لاکھ لیپ ٹاپ ہم تقسیم کریں گے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کیپی میں ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں ایک لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں جائے گا یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آرٹیکل و فیت ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا چاہے کوئی بات چاہو کوئی بہت بڑا جج ہو یا کوئی اور افسر ہو صرف اور صرف میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے اور میں یہاں پر یہ بھی اعلان کر چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ان دخوابات میں تو پھر انشاءاللہ ہر سال صوبے کی تعداد کے مطابق ایک لاکھ لیپ ٹاپ سب سے بڑے صوبے سے شروع کریں گے اور اسی طرح عبادی کے تناسب سے ہم چاروں صوبوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے ہر سال جو کہ تین چار لاکھ لیپ ٹاپ بنیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگیاں بدلیں گی آپ زراعت کو بدل دیں گے آپ سنت کو بدل دیں گے اور دنیا میں دیکھئے جاپان کہاں کھڑا ہے آج دیکھئے جربنی کہاں کھڑا ہے آج جنگ دوئم میں یہ دونوں ممالک تباہ ہو گئے برباد ہو گئے لاکھوں لوگ لکمہ اجل بن گئے مگر ساٹھ سالوں میں دن رات محنت کر کے انہوں نے دوبارہ آسمانوں میں ستاروں میں کمن ڈالی یہ کوئی جادو نہیں تھا یہ کوئی پھوک پاک نہیں تھی صرف اور صرف محنت محنت اور محنت تھی یہی قائد عظم نے ہمیں سکھایا یہی قرآن کریم ہمیں درست دیتا ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحسنہ ان کا پیغام ان کی حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالتے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس ملک کا اس کی تقدیر بدل دیں آئیں مل کر دن رات محنت کرے تعلیم کے ادارے جو ہیں بہترین اب دیکھئے یہاں پر وائس چانسلس بیٹھے ہیں اساتذہ بیٹھے ہیں یہ جنورسی کی بات میں بھی کرتا ہوں ریسرچ اور ڈیولپنٹ کا کام ٹھپ پڑا ہے ہر طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں اور خالی ریسرچ اور ڈیولپنٹ نہیں ہے کاروبار حکومت پچھلے کئی دہائیوں سے وہ بدتریش اس میں اندتات کا شکار ہے وہ وہاں پر افسران سیاستدان ایکسپرٹس دوسرے لوگ اس دل جمعی سے کام نہیں کرتے جس سے قومیں بندی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں میں اس پہ اس وقت نہیں جانا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مل کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے وقت ضائع ہونا بند کر دیا اور نو مائی جیسے واقعات کا دوبارہ ہم نے کبھی زندگی میں قیامت تک دوبارہ اس طرف رخ نہ کیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے غربت بے روزگاری اور بیماری کا خاتمہ کرنا ہے یہاں پر مجھے ابھی یہ بیٹا ملا بنیر کا اور اس نے جوان بچہ اور کتنی مہند سے پڑا اس کا والد والد صاحب مزدوری کرتے ہیں اندازہ کریں مزدوری کرتے ہیں اور آج اس نے ایک ریٹس لیے ہیں اور اس نے کہا کہ وزیراعظم کی سیٹ پر بھی میرٹ پر بندہ ہونا چاہیے میں اس کے ساتھ نہ صرف پورا اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ سب میرے ساتھ اس کے لیے تعلیہ بجائیں بھرپور کہ میرٹ ہی ہے میرٹ اس برادر عظم نے پاکستان کو تباہ کر دیا سفارش نے پاکستان کو تباہ کر دیا کرپچن نے پاکستان کی جڑوں کو برباد کر دیا آج اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے محنت اور میرٹ محنت اور میرٹ اگر کوئی غریب کا بچہ ہے کوئی تانگے بان کا بیٹا ہے کوئی بیوہ کا بچہ ہے یا بیٹی ہے اگر اس نے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے تو اس کو پورا مقام ملنا چاہیے وسائل ان کے قدموں میں نچھاور کرنے چاہیے یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے قائد آزم نے عظیم تحریک چلائی تھی اور انیس سو چالیس میں اقبال پاک میں ایک قرارداد پاس کی تھی کہ ہم ہندوستان سے علیدہ ایک نیا وطن لیں گے وہ لوگ لاکھوں لوگ اپنی آنکھوں میں وہ خواب بسائے پاکستان آئے کہ ہندو کی غلامی سے نجات ملے گی تو پاکستان میں اپنے بچوں اور بال بچوں کے لیے ہم پیٹ پارنے کے لیے محنت کریں گے تو ہمیں ہمارا حق ملے گا آج سفارش اور کرپشن سکہ آرائج الوقت ہے اس کا خاتمہ انشاءاللہ یہ ہوگا میرا یہ ایمان ہے آخر میں میں اس یونیورسٹی کی آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں دل سے دعا ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے تکمیل کے مرائل مکمل کرے لیکن فاتہ نام جو ہے وہ مناسب نہیں فاتہ اب ماضی کی بات ہے آپ نے اس کا نام تجویز کریں مجھے ابھی گورنر صاحب راستہ میں کہنے ہیں کیونکہ بڑی مہروانی کہ جناب شہباد شریف صاحب فاتہ نام تو مناسب نہیں تو آپ کا نام رکھ دیں میں نے کہا بلکل نہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہنے کہ نہیں آپ کو میں نے کہا بلکل نہیں میرا نام رکھنا آپ سے پوچھیں قبائلی بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اور وہ پانچ چھے نام مجھے دیں انشاءاللہ وہ نام چن کر آپ کے مشاورت سے ہم آزاد قبائل چلویے یہ بھی ایک نام آگیا آزاد قبائل یونیورسٹی ٹھیک ہے تو آپ کی مشاورت کے احترام ہوگا اور انشاءاللہ وہی نام مشاورت کے ساتھ ہم رکھیں گے فاتہ کا نام بدلنا ہوگا آپ کو منظور ہے نہیں یہ بات منظور ہے فاتہ کا نام بدل کے تو ہم تو پھر کیا فاتہ ہی رکھنا ہے کیا کہے آہ یار نہیں بس فاتہ رکھنا فاتہ ہی بس میرے بانی شکریہ مجھے پیغام مل گیا آپ کہ جی میں نے سن لیا دھیرہ میرے بانی دھیرہ میرے بانی تو میں آخر میں میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور یہ خاص طور پر اپنی قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں سے میں مغاتب ہوں اور یہ شعر آپ کی نظر ہے جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جب اپنا کافلہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑنے دے مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا پاکستان پاکستان قائد آزم وزیراعظم پاکستان نے فاٹا کے فیز فاٹا یونیورسٹی کے فیز من کے افتتحی تقریب میں خطاب کیا آج سعودی عرب سے دو ارب ڈالرز آ چکے ہیں وزیراعظم کے جارب سے کہا گیا آئے میں پروگرام خوشی سے نہیں مجبوری میں قبول کیا مشکل وقت میں سعودی نے ہماری بدد کی میرا بس چلتا تو ایک لاکھ نہیں دس لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کرتا وقت وہ ہے پر ایک کا کوکروچ پھیلا سکتے ہیں جان لیوہ بیماریاں جیسے ٹائفوئیڈ ڈائریا اور ڈینگی لے آئے نیا موٹین ٹو این وان جو دگنی تیزی سے مار گرائے دونوں بڑنے اور رنگنے والے کیڑوں کو موٹین ٹو این وان دگنا تیز دگنی حفاظت بھولنا جائیے گا گھل برگ اسلام آباد میں اپنا پلوٹ حاصل کرنے کی آخری تاریخ بہت قریب آگئی ہے لے آئے ہارپک چھوٹو جس کا گاڑا فارملہ دے ایک چکر میں تہزاب کے مقاملے مکمل صفائی تب ہی مہینے میں تہزاب کی ڈو لیکن ہارپک کی ایک بوتل تو پھر صرف ہارپک ہے